اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عاصف رضا اور آپ عزرات دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا چینل رضا ورلڈ رضا ورلڈ یوٹیوب چینل میں آپ تمامے عزرات کا تحیل سے خیر مقدم ہے اگر آپ عزرات ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں جس سے کی لیٹس ویڈیو کی نوڈیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے بیچ میں تنہا میرا رضا ایسے میں ایمان بچانا سب کے بس کی بات نہیں تو ناظرین جیسے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے آج کا ہمارا کیا موضوع ہے یعنی ہمارا کیا ٹوپک ہے آج ہم کی ٹوپک پر آپ عزرات سے بات کرنے والے ہیں تو آج ہم آپ عزرات کے لیے لے کر حاضر ہیں کراماتِ آلہ حضرت جیسے کی کرامتِ آلہ حضرت کی کامیابی کے بعد آج ایک بہتی خوبصورت کرامت آپ عزرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہو ایک سیدہ کے خزانے کے بارے میں آپ نے بتایا تھا تو بہت اچھی کرامات ہے آپ عزرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں آپ لوگ ویڈیو کو فل ووچ کیجئے ساتھ ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیع کریں جس سے کی ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے نبی ریم حدیث صورتی قادری احمد صاحب کا بیان ہے یعنی وہ فرماتے ہیں کہ پیلی بی کی ایک سیدہانی صاحبہ نے آلہ حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ایک سال ہوا میں نے کچھ روپے اور اشرفیاں اپنے کمرے کے کونے میں گار بھی کی مگر اب وہاں دیکھتی ہوں تو نہیں ہے لڑکی کی شادی قریب ہے اسی لیے رکھے تھے یعنی بات ہے پیلی بی شلیف کا ہے جہاں پر ایک سیدہانی مہترمہ تھی جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کچھ مال اور کچھ پیسے زمین میں گار بھیئے تھے یعنی زمین میں دفن کر دیئے تھے کیونکہ انہیں اپنی بیٹی کی شادی قدی تھی تو انہوں نے سوچا تھا کہ سیفٹی کے طور پر میں اس کو زمین میں دبا دیتی ہوں جب بیٹی کی شادی ہوگی جو اچھا رشتہ مل جائے گا اللہ رب العزت جب اچھا رشتہ عطا فرما دے گا تو میں ان پیسوں سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گی اس کے ہاتھ ملے کر دوں گی لہٰذا انہوں نے جو بھی مال جو بھی پیسے تھے اس کو زمین میں دفن کر دیا یعنی گھر کے ایک کونے میں ان پیسوں کو اور جو مال تھا اس کو گھر میں کہیں میں ایک کونے میں دفن کر دیا اور انتظار کیا کافی دنوں کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو ایک رشتہ عطا کیا لیکن جب انہوں نے گھر میں اپنی پرانی جگہ پر جا کر دیکھا وہاں پر سرچیا تو کیا دیکھتی ہے وہاں پر پیسے اور مال جو ہے وہ موجود نہیں ہے اب آپ کافی زیادہ پریشان ہوئیں کافی زیادہ گھرگ محسوس ہوتی ہے دیکھتی ہے کہ میں نے یہاں پر پیسے رکھے تھے کچھ مال لکھا تھا لیکن وہ تو نہیں مل گا واللہ میں کیا گئی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور عزون سرکار اعلیٰ حورت کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں ایک سال ہو گیا میں نے کچھ روپے اور اشرفیاں اپنے کمرے کے ایک کونے میں گار بھی تھی ان کو دفن کر دیا تھا مگر وہاں دیکھتی ہوں تو نہیں ہے لڑکی کی شادی قریب ہے اسی لیے رکھے تھے اور کافی زیادہ پریشان ہو کہ اب کیا کیا جائے یا کیا نہ کیا جائے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صاحب فاضل بلیلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اب اس جگہ پر نہیں ہیں بلکہ وہاں سے حد کر کوٹری میں فلا جگہ پہنچ گئے ہیں جسان ہے حضور سرکار اعلیٰ حضرت کی یعنی دفن ان محترمانے کی عطا اور بتا حضور سرکار اعلیٰ حضرت رہے ہیں کہ جو آپ نے پیسے اور جو مال وہاں پر دفن کیتے وہاں پر دبائے تھے وہ وہاں پر نہیں ہیں وہ اپنی جگہ چینج کر چکے ہیں بلکہ وہاں کوٹری میں فلا جگہ پہنچ گئے ہیں اس جگہ تلاش کیجئے جب وہاں پر جاگے تلاش کیا گیا تو سخت کا سخت مال مل گیا تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا بغیر بسم اللہ کہے اگر روپے دفن کی جائیں تو وہ اپنی جگہ قائم نہیں رہتا جب اعلیٰ حضرت نے نشان دہی کیا اور اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ آپ نے جو پیسے دفن کیتے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے آپ کے کمرے میں کوٹری ہے آپ وہاں پر جائیے اور فلانی جگہ کوٹ کر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضلوں کرن سے آپ کے پیسے مل جائیں گے ان محترمہ نے ایسا ہی کیا وہاں پر جا کر چیک کیا جب وہاں پر جا کر زمین کھوٹتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر ان کا مال موجود ہے انہوں نے اپنا مال وہاں سے حاصل کیا اور کافی زیادہ خوش ہو گئی ان کے خوشی کا ٹکانہ نہ رہا کیونکہ وہ مال ان کو مل گیا اور وہاں نے سوچا کے میں اور اپنی بیٹی کی شادی جو ہے صحیح طرح سے کروں گی پھر حضور سرکار آلہ حضرت فرماتے ہیں اللہ کہے یعنی بنا بسم اللہ کہ اگر روپیے کہیں دفن کیے جائیں گے تو وہ اپنی جگہ قائم نہیں رہیں گے لہٰذا آپ حضرت کو بھی چاہیے کہ بہت سے لوگ پہلے کے زمانے میں روپے بیسے زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے لیکن وہ روپے اور پیسے دوسری جگہ چلی جائے کرتے تھے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ بسم اللہ شریف بغیران نہیں پڑھا کرتے تھے اور ان سے یادہ سہیزہ نے بھی یہی کیا جب پیسے وہ دفن کیا تو بسم اللہ شریف نہیں پڑی تو آپ نے بتایا کہ بسم اللہ کہے بغیر اگر روپے پیسے دفن کی جائیں گے تو وہ اپنی جگہ قائم نہیں رہتے حیاتِ آلہ حضرت صفحہ نمبر 981 آپ چاہیں تو وہاں پر بھی اس کو جا کر سرچ کر سکتے ہیں تو یہ ہے حضور سرکارِ آلہ حضرت کی شان اللہ رب العزت کے جو ولی ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو سب علم غیر عطا فرما دیتا ہے ان کو سب روشن ہوتا ہے کون کہاں پر موجود ہے کون کہاں پر موجود نہیں ہے یہاں تک کہ ان لوگا یہ حال ہوتا ہے وہ یہ بھی بتا دیں گے کہ ہم اپنے گھر سے کیا کھا کر آئے ہیں کیا کھا کر نہیں آئے ہیں اللہ رب العزت کے ولیوں کی شان ہوتی ہے اللہ رب العزت کے ولیوں کی شان ہوتی ہے اور یہ شان ہے ہمارے حضور سرکار اعلیٰ حضرت کی کس طرح سے حضور سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی خواتین کی مدد کی اور ان کا کھویا ہوا مال ان کو واپس مل گیا کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کچھ مال جمع کر رکھا تھا تو امید کرتے ہیں کہ آپ حضورات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ حضورات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو دل کھول کر شیئر کر دیجئے ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا شرمیں یعب رکھے